دنیا نیوز میں خوش آمدی ناظرین میں ہوں لیاکتن ساری ان انتخابات میں بڑے بڑے سیاسی برج گرے ہیں اور ایسے ایسے امیدواروں کے ہاتھوں سے گرے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں بانی پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا اور بے شک وہ کہلیں کہ جیسے سیاسی ٹرم ہے کہ خمبے کو ٹکٹ دیا تو وہ بھی جیت گئے ایسے ایسی مثالیں ان انتخابات میں سامنے آئی ہیں ایک ایسی ہی مثال نادیا کھر کی ہے جنہوں نے ایک بہت بڑے سیاسی برج کو اٹھا ہے انہی سے بات کرتی ہیں طریقہ انصاف کی رہنمان نادیا کس کو شکست دیا آپ کا کس زلے سے تعلق ہے جی میں ڈسٹرک کوٹڈو سے ہوں اور الحمدللہ پیٹے جماعت سے ہوں جو ہمارے لازٹ ٹائم لوٹا بنی تینیاز سان کشکوری سیٹنگ ایمپیر میں نے ان کو ہرائے کتنے بوٹوں کی لیڈ سے اچھا فورٹی ون تھاؤزنڈ کی لیڈ ہے آپ کی اور الیکشن بھی آپ نے تقریباً مفتی لڑا ہوگا کیونکہ روپوشی میں الیکشن لڑا گیا نہ کوئی خرچہ ہوا بلکل ایسا ہی ہے ہمارے اوپر تو ہمیں تو صرف آٹھ سے دس دن کی کمپین تھی اس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم ہر جگہ پہنچیں اور ہم نے اچھی کمپین کرنے کی کوشش کی نادیا کھر یہ بتائیں کہ یہ ووٹ کس کا تھا اتنا ووٹ آپ کو پڑ گیا اور نیاز گشکوری تو ایک بڑا نام ہے سیاست کا دیکھیں آج کی تاریخ میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ووٹ میرا تھا یا میرے خاندان کا تھا یا میری محنت کا تھا یہ ووٹ یہ الیکشن صرف میرے لیڈر امران خان کا تھا یہ امران خان کی منڈیٹ ہے آپ تو بہت مطلب کم عمر لگ رہی ہیں لگتا ہے اب 26 تا اس کے قریب ہی ہیں اور اتنی سیاست میں آپ نے اتنے برج اٹھنے شروع کر دی کب سے سیاست کا شوق ہوا ہے میرے والد صاحب لگا تھا تین دفعہ صوبائی اسیاملی کے میمبرز رہے ہیں کیا نام ان کا ہے ملک حاجی محمد فاروق خر ملک حاجی محمد فاروق ان کی وفات کے بعد میں نے کنٹینیو کیا ہے اور میرا سیاسی گھرانہ ہے میں خر فاملی سے بلانگ کرتی ہوں اور میرا اپنا ذاتی پرسنل ووٹ بینک ہے لیکن اسے بڑھ کر گلا مصطفہ خر بھی کوئی عزیز ہیں دور قریب سے جی بالکل ہمارے ریلیٹرز ہیں اچھا اچھا جو اس حلقے سے ہمارے اینے ہیں رضا ربانی خر صاحب انہوں نے بھی 49000 ووٹ لی اور میں نے 55000 سمتنگ ووٹ لی ہے میں نے ان سے بھی زیادہ ووٹ لی نادیہ کیا پیغام ہے سیاسی وفاداریاں بدلنے والوں کو میں یہ کہوں گی کہ جنہوں نے سیاسی وفاداریاں بدلی ہیں ان کا آنے والے وقت میں ان کا زوال ہے ان کا زوال ہونے والے اور بہت بہت تو نیاز گشکوری کا تو زوال ہوگی ہے نیاز خان گشکوری صاحب سے میرا کوئی ذاتی اقتلافات نہیں ہے اللہ ان کو خوش رکھے لمبی زندگی عطا کرے لیکن دیکھیں جو لوگ اپنی جماعت کے ساتھ جس کے منڈیٹ بنتے ہیں جس سے آپ ووٹ لیتے ہیں عوام کی طاقت جس سے آپ کو ملتے ہیں اگر آپ ادھر جا کے ڈوج کریں گے تو انجام آپ کے سامنے اچھا کیا سمجھتی ہیں عمران خان کا توتی حلاقے کے عوام کے دلوں میں بور رہا ہے آپ یقین کریں میں جس علاقے جس ایریے سے ہوں وہ بہت بیک ورڈ ایریہ ہے لیکن وہاں پہ گھر گھر میں بچے کے دل میں اس نام عمران خان ہے میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو جنریشن ہے یہ تو ہے عمران خان کی بزرگوں کے جو ہماری نئی نسل آنے والی ہے عمران خان صاحب اپنا ووٹ بینک تیار کر چکے ہوں ایوان میں بھی عمران خان کناریں گنجے گے بلکل ایسے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں مجھے کل بڑا افسوس ہوا ہے میں نے کچھ ایسے اپنے بھائی اور بہن دیکھیں جو فارم نمبر 45 سے تو ہار چکے تھے لیکن فارم نمبر 46 اور 47 کی بنا پر ان کو جدوا دیا گیا صرف ایک ایسی حکومت کو اقتدار میں لانے کے لیے جس کے پاس عوام کی طاقت نہیں ہے منڈیٹ نہیں ہے یقین کریں بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں کو جو ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور پانچ سال دور ٹو دور کمپین کرتے ہیں اپنے علاقے کا اپنا عوام کا خیال کرتے ہیں اور ہم آخری ٹائم تک اللہ پہ یقین کرے ہوتے ہیں اپنی عوام کی طاقت پر اپنی محنت پر اپنے لیڈر کے ویجن پر لیکن یہ لوگ پانچ سال سوتے ہیں اور پھر دس دن پہلے دعویٰ کرتے ہیں جیتنے کا اور پھر اس طریقے سے یہ چوری کر کے جیت جاتے ہیں جی ناسین آپ نے دیکھا کہ ساؤت پنجاب سے زتاج گل کا ایک بڑا نام اس نے بڑے لوگوں کو شکست دی سائمہ کنول بڑے لوگوں کو شکست دے کر اس عوام میں پہنچی اور اب نادیا خیال جو ہے نیاز خان گشکوری جیسے بڑے سیاسی برج کو الٹ کر جو ہے پنجاب سملی کے عوام میں پہنچی ہیں اور الال اعلان بور رہی ہیں کہ اب توتی جو ہے صرف بانی پی ٹی آئی کا بولے گا عوام کے اندر بھی اس کا نام گنجے گا اور عوام کے دلوں میں بھی وہی بستے ہیں وجہ نازی جی کچھ کہنا چاہتے ہیں جی میں نے نیاز خان کو تو ہرایا ہرایا ساتھ میں میں نے زیشان گرمانی صاحب کو بھی ہرایا جو کہ وہاں سے انڈیپینڈنٹ تھے اور بڑی ان کا لاس بھی وہ رنر اپ تھے اس دفعہ بھی وہ رنر اپ ہیں تو ان کا بھی سیاسی گھران ہے تو وجہ صرف اتنی ہے کہ اپنے کام کے ساتھ وفاداری اور اپنی جماعت کے ساتھ وفاداری یہ پیغام نادیہ خیرکہ کے سیاسی وفاداریاں بدلنے والوں کا اب زوال ہے اور کچھ لوگ ان انتخابات میں عبرت کا نشان بنے سیاسی طور پر اور آگے بھی ان کا کوئی مستقبل نہیں مجھے نازی اجازت دیجئے اللہ حافظ عجبی قرآن پنجاب سمیل میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے مسلم نون نے ملک احمد خان کو سپیکر اور زہیر چنڑ کو ڈیپٹی سپیکر کے لیے نامدد کیا ہے سنی اتحاد کانسل نے جو ہے اس منصب کے لیے جو ہے وہ ملک احمد خان بچر اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے مہین ریاض قریشی کو امیدوار نامدد کیا ہے لیکن ایک اہم سوال ہے کیا سنی اتحاد کانسل جس نے کل اتجاج کیا تھا کہ ان کی مقصود نشستوں کا جب تک اعلان نہیں ہوتا حلس نہ لیا جائے تو کیا مقصود نشستوں کے اعلان تک کیا وہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب لڑیں گے یا بائیکارٹ کریں گے اس حوالے سے سنی اتحاد کانسل کے جو امیدوار ہیں سپیکر کے لیے ملک احمد خان بچر ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں بچر صاحب کل تو آپ نے بڑا اتجاج کیا کہ آپ کو مقصود نشستیں نہیں ملی تو حلف ہی نہ ہو تو آج کیا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ معاملہ پیر تک ناخر کر دیا آپ کی مقصود نشستوں کا بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اتجاج تو ہمارا جاری رہے گا میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا اب آپ خود دیکھیں کہ یہ جو الیکشن ہے اس کی کیا ہے یہ الیکشن میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا کہ ایک فورٹی فائی فارم کا اور ایک فورٹی سیون فارم کا تو میں تو اس کو فورٹی سیون فارم کا الیکشن ہی قرار دوں گا کیونکہ ہمارے پاس اگر فورٹی فائی فارم پہ جنونلی ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی اکثریت ہے اب آپ ہم آ جاتے ہیں ہاؤس کے اندر دیکھیں ہمارا موقف وہیں ہے ہماری پارٹی کی یہ پالیسی تھی کہ ہم نے ان کو خالی فیلڈ نہیں دینی اور اتنی رگنگ اتنی آ زیادتیوں کے باوجود ہم نے الیکشن لڑا ہم یہاں تک پہنچے اور ہم اعتجاج کے ساتھ ساتھ الیکشن بھی لڑیں گے چونکہ ہم نے ان کو خالی میدان نہیں دینا یعنی آئی سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے الیکشن کا بائیکارڈ نہیں کریں گے لڑیں گے ہم بالکل بائیکارڈ نہیں کریں گے کیونکہ جمہوریت کا یہی حسن ہے اور ہماری پارٹی کی پہلے دن سے یہی پالیسی رہی ہے کہ ہم الیکشن لڑیں گے اور الیکشن لڑ کے ہم ساتھ ساتھ اعتجاج کریں گے جی کہ اتنی بڑی زیادتی ہے کہ آپ سب سے بڑی جماعت بچر صاحب یہ بتائیں ہاؤس نامکمل ہے چوبیس خواتین اور تین اقلیتی نشستوں کا نوٹیفکیشن ہی نہیں ہوا تین سو اکتر کا یہ ہاؤس ہے اور اس میں سے ستائیس نشستیں غائب ہیں تو پھر بھی سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر جو منتخب ہوگا وہ آپ ہوں یا وہ ہوں تو کیا اسے پورے ایوان کا اعتماد حاصل ہوگا دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کل حلف ہوا ہے اس میں بھی پورے ایوان نہیں تھا اور ہم تو اسی بات پہ قائم ہیں کہ بلکل اس کو پورے ایوان کا اعتماد حاصل نہیں ہوگا لیکن ہماری پالیس یہ ہے کہ ہم نے ان کو کوئی بھاگنے کا ہم نے موقع نہیں دینا کہ یہ بھاگ گئے ہیں اور اتنے مشکل حالات میں جس طرح ہم یہ الیکشن لڑ رہے ہیں یہ آپ کے بھی سامنے ہیں آپ میڈیا کے سب کچھ سامنے ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور پچھلے چار چھے مہینوں سے جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح یہ الیکشن رک ہوئے ہیں ڈے ون سے یہ الیکشن الیکشن رک ہوئے ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں تین الیکشن آگے کئی لوگوں کو خطرہ ہے گرفتاری کا جن میں میہ آسلم اقبال ہے حافظ فرد عباس ہیں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے زمانتیں کروالی ہیں لیکن پھر بھی جو ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ مشکل میں ہیں جی بالکل وہ مشکل میں ہیں اور ہمارا جو قائد احوان ہے اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا اب آپ خود دیکھ لیں کہ یہ سپیکرز کی ذمہ داری ہے یا آج جانے والے سپیکر ہیں ان کی ذمہ داری یا آنے والے سپیکر جو بھی آنگی ان کی بھی ذمہ داری ہیں تو اگر یہ حوان میں یہی مہا رہا تو پھر دمہ دم مسکل اندر ہی ہر سیشن میں ہوا کرے گا ڈیفینیٹلی ہوا کرے گا جی ڈیفینیٹلی جب آپ آپ جب ڈکٹیٹر شپ کے ذریعے اپنی اسیمبلی کو چلائیں گے دیکھیں اسیمبلی کے ساتھ کیا ہوا ہے پچھلے دو تین سالوں میں پولیس اسیمبلی کے اندر داخل ہوئی پولیس نے ممبرز کو پکڑا مارا پیٹا اور اب آپ خود دیکھ لیں کہ ممبرز کو داخل نہیں ہوا ہونے دیا جا رہا یہ تھے ملک احمد خابچر جو بتا رہے تھے کہ کتے ہی طور پر سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کا بائیکن نہیں کریں گے بلکہ حصہ لیں گے لیکن اپنا جو اصولی موقف ہے اس پر احتجاج ضرور کریں گے کہ مخصوص نکشستوں کا نوٹفکیشن جاری کیا جائے